یہ بسوں پارکنگ ہیں یہ پیچھے آپ کو جس طرح ایک ویڈیو بنائی تھی اور دکھایا تھا تو وہاں پہ وہ پیچھے وہ جو چھتریاں سے لگیں ہیں یہ بیسیکلی مکہ بس کی پارکنگ ہے اور یہ جو سامنے پارکنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پارکنگ جو ہے یہ بس کی ہے جو جب عمروالی خائٹ کے ہوتل کی ہوتلوں کی بسیں ہیں یہاں پہ آخری ٹائم پہ جیدر آخری ٹائم پہ اجازت دیتے ہیں یہ جیدر سے لوگ اردر انٹر ہو رہی ہیں سبیب برنگ کے سین والا آپ کو معابل نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لاس ٹائم پہ اجازت دیتے ہیں نماز کی اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے جائیں آگے جگہ جس میں پر ایک لاؤک ٹاور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور اسی کی بینک سائیڈ پہ اس طرف ایک روڈ جا رہا ہے اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ریکارڈ کر رہی ہیں اس پرپس کے لئے کہ جو لوگ جبل عمر پہ الکسوہ ہوتل جو ہے اس کے اندر ٹھہ رہی ہیں اس کا چلنے کا راستہ جو ہے وہ کتنا ہے حرم تک تو ایجلی یہ الکسوہ جو ہے یہ آج کل پاکستانی پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ایجنٹس کافی بوکنگز جو ہیں وہ الکسوہ کے اندر دے رہے ہیں اس کے پانچ ٹاورز ہیں اور یہ اگر دیکھیں تو کافی بڑے بڑے اس طرح کے پانچ جو ہیں وہ اس کے ٹاورز ہیں اور اس میں رومز بہت زیادہ ہیں ہر فلور پہ تیس ایک رومز ہیں تو ان پانچ ٹاورز میں کافی زیادہ لوگ ہیں تو کافی رش ہے جو عمرہ کے لئے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو بیسکلی الکسوہ کی ہر وقت پس اس اگلے بنے ہیں پر ہم اس وقت جو ہے یہاں پر الکسوہ سے اس وقت واک کر کے حرم کی طرف جو ہے وہ جائیں گے تو حرم کی طرف جانے کے لئے الکسوہ سے کتنی دیر لگتی ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ نورمل سپیڈ سے چلتے ہیں آپ کتنی دیر میں پوچ جائیں گے ہم ابھی جا رہے ہیں جی واک کرتے ہیں سیدھا حرم کی طرف اور جیتنی اس ویڈیو کی لیندھ ہوئے گی تو دیفنیٹلی وہی ووکنگ ٹائم ہے اس کا ویسے الکسوہ سے ہر وقت بسز آویلیبل ہیں جو لوگ یہاں پہ بوکنگز ہو رہی ہیں جب ہماری بھی ادھر بوکنگ ہوئی تھی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہوتل جو ہے وہ ہونا چاہیے الخلیل روڈ کے اوپر اور یہاں پہ جو جبل امر والی سائیڈ کے ہوتلز ہیں ان تمام ہوتلز کی بسز ریگولرلی چلتی ہیں جو کہ ہوتل سے آپ کو پک کرتی ہیں حرم میں جبل امر والی سائیڈ انجو موٹم سے تھوڑا پہلے جہاں پہ شیرٹن آتا ہے وہاں پہ آپ کو ڈراب کرتی ہیں بسز تو اب اس میں آپ کی چوئیس ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا پریفر کرتی ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے اس کے بارے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے دیکھیں پاکستان سے لوگ آپ کو بہت کچھ بتاتے ہیں اب جو لوگ ایک بار عمرہ پہ آ چکے ہیں وہ ایکسپیرینس ایک اور ہوتا ہے جو ادھر آ چکے ہیں عمرے پہ یا حج پہ آ چکے ہیں الحمدللہ تو وہ ایکسپیرینس کچھ اور ہوتا ہے اب اور پھر ہوتیلز آپ کو کیسے مطلب جو ہے وہ کرتے ہیں اب جو ابراہیم خلیل روڈ ہے اس کا کمپیریزن اگر آپ جبلی عمر کے ہوتیل سے کریں ابراہیم خلیل روڈ پہ جو زیادہ تر ہوتیلز ہیں وہ آئی وڈ نوٹ سے زیادہ تر لیکن فیفٹی پرسنٹ جو ہیں وہ اکانومی ہوتیلز ہیں اب ان میں یہ فائدہ کیا ہے کہ ان میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہوتیل کا سٹے تو یوجلی آپ کا کام نہیں ہوتا ہے آپ کو حرم میں عبادت کرنی ہوتی ہے تو اس کیس میں وہاں سے سمپل واک کر کے کیونکہ اس پہ ٹرافک بسز کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بسز آ رہی ہیں ساری تو وہاں پہ یہ ہے کہ پیدل لوگ زیادہ چلتے ہیں اور کوئی دس منٹ کی واک اور کبوتر چوک تو کوئی دس منٹ بھی نہیں لگتے اس میں آپ پہنچ جاتے ہیں اور ابراہیم خلیل روڈ پہ جو ہوتیلز ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہوتیلز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو جو کلوک ٹاور اس کی بلکل یعنی بیس پہ اس سائٹ پہ اگر آپ سیدھا چل کے آئیں گے حرم کی طرف تو اس سائٹ پہ آپ کو پہنچ آئیں گے اور جو جبلے عمر والی سائٹ سے بسز آئیں گی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے لیے پندرہ منٹ دس منٹ چلنا پسند کریں گے یا جیسے آپ آلکس پہ ہوتیل ہو تو اس سے جو بس آتی ہے وہ آپ کو ایک منٹ کے اندر ڈراب کر دیتی ہے ہماری جو بس ہے وہ ڈیڑھ منٹ میں آپ کو پہنچا دیتی ہے اس کے بعد ہواک ہے اس وقت یہ ذہن میں رکھی ہے کہ حرم کے اندر جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے جو تھرڈ ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ جبلے عمر والی سائٹ ہے اور اس لیے جب آپ حیومر کے آپ کو بسز بھی ڈراب کریں گی تو واک آپ کو کافی یعنی شاید اگر آپ آشتہ چال رہے ہیں تو وہی دس ایک منٹ کی واک یا ساتھ آٹھ منٹ کی واک حرم میں اندر تک پہنچنے کی آگر ہو جائی ہے کمپیرٹیفلی جب ایک گھلیل روڈ ہے وہ آپ کو جیسے آپ چل کے جب حرم کی طرف آئیں گے تو آپ کو وہ نہیں ہے سیدھا آپ مکہ ٹاور کے پاس اور وہ حرم کا باہر کا سہن ہے تو اس میں پھر اندر کی واک اتنی نہیں ہوتی تو ایک تو یہ بات ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ادھر سے آپ کو یہ واک کرنی پڑے گی یہ جب لے عمر والی سائیڈ سے اگر آپ کی بس اول تو کیونکہ بس ایک بڑی سواری ہے جیسے اب یہ آ رہی ہے تو یہ دیفنیٹلی حرم کے بلکل قریب تو آپ کو ڈرپ نہیں کریں گے تھوڑا سا دور کیونکہ ان کو جیدر پارکنگ ملے گی یہ تو وہیں پہ ڈرپ گیا یہاں پہ ان کو ڈرپ کرنا بس اس کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا کمپیرزنل چوئیس ہے جب لے عمر والی سائیڈ ہوتلز تھوڑے 3 سٹار 4 سٹار بھی ہیں اب جیسے اور یہاں پہ جو ہوتلز ہیں وہ بسز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ رش کو ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ابراہیم خلیل روڈ والی سائیڈ رش کو ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرف آ جائیں اور اب جیسے ہل کے سوا ہے کافی بڑا ہوتل ہے اس میں پاکستانی ریسٹورانٹ آویلیبل ہے اور تقریباً اسی ریٹ پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہوتلز ہیں ابراہیم خلیل روڈ پہ تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ریسٹورانٹ موجود ہے پاکستانی ہوتل کے اندر موجود ہے تو ہم جیسے یہ کرتے ہیں کہ ہم بجائے کیونکہ ہمیں وہ اپوزٹ پڑتا ہے ابراہیم خلیل روڈ تو وہاں پہ بجائے ہم پاکستانی ہوتلز میں جا کے کھانا کھائیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہوتل میں ہی آ کے کھانا کھا لے کے کیونکہ اصل جو حرم کے اندر جو چیز آپ کی جب ہی در آپ عبادت کے لیے آتے ہیں تو جو میٹر کرتی ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ آپ کی ٹائم سیونگ اصل اور اگر آپ کی ٹائم سیونگ ہو جاتی ہے کسی بھی طرح سے آپ عبادت کے لیے فریش ہو جاتی ہے تو یہ اصل چیز ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ مارکیٹس میں اور بازاروں وغیرہ میں پھرنے سے اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کریں اور پریزرو کریں اپنی انرجی کو تاکہ آپ عبادت پہ دھیان دیکھ سکیں یہ اب ہم آگئے ہیں جی سٹریٹ پارکنگ والی سائٹ یہاں پہ بسز کی پارکنگ ہے اور یہاں سے سٹریٹ آگے کلوک ٹاور بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ تقریباً جو ہے ہمارے اس وقت کوئی آئی گیس آٹھ منٹ ہو چکے ہیں سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں یہ جو پارکنگ سامنے نظر آ رہی ہیں دونوں طرف یہ بسکلی حرم کا راستہ ہے اور پیچھے جو ہے کیونکہ بسز کو یہ بہت آگے تک اس میں یہ ساری ویڈیو جبلے عمر والی سائٹ کے لوگوں کے لیے ہے اس کے علاوہ ایک دوسری سائٹ ہے جو کہ بسکلی ابراہیم خلیل روڈ کے ہوتل ہیں اور پھر الجہاد روڈ پہ جو ہوتل ہیں وہ بھی ہے تو وہ لوگ اس ویڈیو کو شک رہ پر نہ کریں ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جبلے عمر والی سائٹ جن کے ہوتل ہیں یہ پارکنگ ہیں بسوں کی یہ پیچھے آپ کو جس طرح ایک ویڈیو بنائی تھی اور دکھایا تھا تو وہاں پہ وہ پیچھے وہ جو چھتریاں سے لگیں ہیں یہ بسکلی مکہ بس کی پارکنگ ہے اور یہ جو سامنے پارکنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پارکنگ جو ہے یہ بسس کیا جو جبلی عمر والی سائٹ کے ہوتل کی ہوتلوں کی بسیں ہیں تھوڑا سا روڈ بیٹھ میں سے جلدی سے کراس کر لی جاتی ہے تو یہ جبلے عمر والی سائٹ کے ہوتلز کی ساری یہ پارکنگ ہیں یہ سامنے جو ہے یہ شرطن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور اس کی بس بیسمنٹ یہ پارکنگ ہے جہاں پہ پڑی پارکنگ ہے آگے جا کے تھوڑا بسس آپ کو ڈراب کرتی ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا جو ہے اب تو آج میں نے جو ٹرائی کی کہ ٹائم دیکھنے کا تو بس اس جگہ تک یہ جو میں پہنچا ہوں دس منٹ ہی واک کر کے تو بس اس جگہ تک ایک سے ڈیڑھ منٹ میں پہنچا لیتی ہے ہمیں یہ ہے کہ آپ اب آپ کی چوئس ہے اب اس کے بعد آگے کیونکہ اس سائٹ پہ ایکسینشن ہے جہاں پہ بسس ڈراب کرتی ہیں اس کے بعد بھی واک ہوتی ہے کبھی بسس ہماری بندوں کو ڈراب کر رہی ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گرین کلر میں ہمارے ہوتل کی بس آئی ہے جس نے ابھی لوگوں کو ڈراب کی ہے اور یہ لوگ اب یہاں سے آگے جو واک ہے وہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کتنے دیر کی ہے تو یہاں تک میں دس منٹ پہ پہنچا ہے ان بس دیر منٹ میں لاتی ہے تو یہ آگے ابھی لوگ جو ہیں وہ سارے حرم کی طرف جا رہے ہیں اب یہاں سے آگے کتنی واک ہے یہاں سے آگے کتنی واک ہے یہاں سے آئی وڈ سے فائیو منٹ کی واک ہے اور کیونکہ حرم کی اس طرف یعنی جب لیومروالی سائیڈ ایکسٹنشن ہو رہی ہے اس سے آگے تو بسس آلاؤڈ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں انہوں نے بند کی رہا ہوئے تو یہاں سے آگے آپ کو واک ہ دیکھیں گے تو یہاں سے آگے اب ہم چل رہے ہیں اور یہ ساری حرم کی اس کو یہاں بھی تھرڈ ایکسٹنشن بول رہے ہیں یہ بیسیکلی ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ بہت جلدی یہ ریڈی کر لیں گے اس کو اور پھر اندر سے بھی راستہ ہوگا ان کی کا ایک لاؤکڈ آور آپ کو نظر آ رہا ہے تو ادروائز یہ تقریبا تھوڑی سی چڑھائی ہے تو اٹین منٹ کی پھر اس کے بعد سٹیٹ راستہ ہے تو آگے جہاں سے نماز کی صفیں بنتی ہیں وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس تک جو ٹوٹل ٹائم ہے بہن کلیر روڈ گوپالوں کا ٹوٹل ان کو ایک بینفیٹ اور بھی ہے کہ وہاں پہ کبوتو اور چوک تک صفیں بن جاتی ہیں تو اگر آپ کو کبھی نماز نکلنے میں دیر ہوگی ہے تو آپ کی نماز نماز سے مل جائے گی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اٹلیسٹ واک ہے جو کہ بہت کام لوگ کرتے ہیں زیادہ طریقہ تو ایک منٹ کا بس کا سفر پانچ ایک منٹ کی واک لگا لیں چھ سات منٹ میں آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ صفیں بنتی ہیں جبکہ ابراہین کھلیر روڈ والے جو کبوتو اور چوک کی قریب قریب ہیں وہ ایڈ ٹائمز اپنے ہٹلوں سے باہر ہی نکلتے ہیں تو آگے صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ رش اتنی ہوتی ہے کیچھو بھی چھو بھی صفیں بنتی جاتی ہیں تو وہ ان کو دربی نماز مل جاتی ہے بٹھ رش ہوتی ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ اس سے آگے بسے اللہ اوڈ نہیں ہیں اس لئے آپ کو یہاں پہ رش ملیں اوڈر وائز پیچھے جو میں واپ کر کے آر تھا تو کوئی خاص رش نہیں تھی اور نماز کا بالکل ٹائم تھا ایمن دین اتنی رش نہیں تھی یہ آپ کا شیرٹن ہے سامنے اس کے ساتھ یہ پیچھے شیرٹن تھا یہ انجم ہوتل ہے اور انجم ہوتلال ہے یہاں پہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے تھا یہاں پہ سامنے پہ زمازی پڑھتے ہیں یہ انجم ہوتلال ہے تو یہ اب حرم کی یہاں سے حضرت پٹھوٹی کھولی ہے تو یہاں پہ آخری ٹائم پہ جیدر آخری ٹائم پہ اجازت دیتے ہیں یہ جیدر سے لوگ اڈر انٹر ہو رہے ہیں سبیب درنگ کے سین والا آپ کو معابل نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آخر پہ اجازت دیتے ہیں اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے جائیں آگے جگہ جدی پر ایک لاؤک ٹاور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور اس کی بینک سائیڈ پہ اس طرف ایک روڈ جا رہا ہے وہ جو ان کا میں نے کمپیرزن تو ابھی آپ کا ڈسین ہے کہ آپ جدر اپنا ہوتل چوز کر جزا کے ملوک